کیا پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملے گا یا کسی اور پارٹی کے حصے میں آئے گا الیکشن کمیشن نے اقتدار کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی آئی جی اسلامباد اور ڈپٹی کمیشنر اسلامباد گھروں کو روانہ کر دیئے گئے تحریک انصاف نے بلے کے نشان کے لیے پشاور ہائی کوٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے برسٹر گوھر نے بڑا اعلان کر دیا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کا نشان واپس لینے کے لیے پشاور ہائی کوٹ سے رجوع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کل ہائی کوٹ سے رجوع کریں گے کوشش ہوگی درخواست کا لیے سماعت کے لیے بھی مقرر ہو درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کرنے کی صدا کریں گے ترجمان پی ٹی آئی نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قنونی طور پر ناکس فیصلہ ہے غیر متلقہ شخص کی درخواست پر انتخاب انشان واپس لینا غیر قنونی ہے ذرائع کا کہنا ہے درخواست برسٹر گوھر اور علی زفر کی جانب سے دائر کی جائے گی دوسری طرف الیکشن کمیشن کے احکامات پر آئی جی اسلامباد اور ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کو ہٹا دیا گیا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیکٹری وزیراعظم خورم آگا نے مراسلہ جاری کر دیا رسلہ میں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ویجن آئی جی ڈی سی اسلامباد کی جگہ تیناتی کے لیے پینل آف آفیسرز تجویز کریں دوسری جانب نگران وزیراعظم نے احد چیما کو عہدے سے ہٹانے کی تجویز صدر مملکت کو ارسال کر دی کبینہ ڈویجن کی سمری میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے احد چیما کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ دیا ہے دوسری طرف آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کہنا ہے پاکستان کے دشمن مذہبی نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے دھرادیں ڈالنے پر تلے ہیں ہمیں ایک پورعظم اور مضبوط قوم کے طور پر ابرنے کے لیے متحد اور جگیان ہونا پڑے گا جنرل آسم منیر نے ببائی قوم کے گیار آگست انیس سو سنتالیس کو دستورس آسمبلی سے خطاب کے دوران قائد کے ترخی کلمات کا حوالہ دیا آپ ازاد ہیں آپ اپنے مندروں میں جانے اور آپ اس ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی دوسری عبادتگاہ میں جانے کے لیے بھی ازاد ہیں جنرل آسم منیر نے تمام شعبوں اور ڈومینز میں پاکستان کی پوری مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کا بھی اطراف کیا اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رکھا جا سکے